اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع بھی بڑا کومن ہے لیکن اس کے نکات یقیناً ایک عام آدمی کو بظاہر نہیں پتا ہوتے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی جسمانی صحت پر ہمیشہ توجہ دیتا ہے وہ ساری زندگی اس پر لگا دیتا ہے اچھی غذا کھاتا ہے اچھا ماحول اچھی جگہ رہتا ہے پر فضا مقام پہ جانے کی کوشش کرتا ہے بیمار ہو تو اچھی اچھی مہنگی دوائیں کھاتا ہے اچھی غذاوں کا انتخاب کرتا ہے لیکن درحقیقت آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے جو ہیلتھ کا کونسپ دیا ہے وہ کیا ہے کمپریہنسیف کونسپ آف ہیلتھ آف ہیومن باڈی یا ہیومن ایگزسٹنس اگر میں کہوں تو زیادہ موضوع ہوگا کہ ہیلتھ کا کونسپ کمپریہنسیف کونسپ اسلام کا کیا ہے درحقیقت انسان کی ذات جو ہے وہ صرف جسم نہیں جب ہم انسانی ذات کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف جسم نہیں آتا بلکہ مین کونسپ آف باڈی مائنڈ ایموشنس این سول یعنی یہ جسم ہے جسم کے بعد انسان کا انسان کی آقل یعنی اس کا دماغ ہے اس کے بعد ایموشنس یعنی احساسات ہیں جذبات ہیں اور پھر روح ہے یہ چار چیزوں کا مرقب جب بنتا ہے تو یہ انسان کہلاتا ہے existence of man completes and consists of these four elements body is a part of human existence emotion is a part of human existence soul is a part of human existence and mind is a part of human existence یہ چار ڈیمنشنس ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک عام انسان سارے جندگی اپنی جسمانی صحت پر لگا دیتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو دماغی طور پر بھی کسی صحت کی ضرورت ہے یعنی mental health بھی ضروری ہے اس کی اور mental health کا بڑا گہرا تعلق انسان کی emotions سے ہوتا ہے انسان کے جذبات سے ہوتا ہے اس کے احساسات سے ہوتا ہے اس کی feeling سے ہوتا ہے جیسے جذبات جنم لیں گے آپ کی body کے اوپر ان کے اثرات ویسے ہی ہوں گے اگر negative جذبات ہوں گے تو آپ کا mind جو ہے جب negative جذبات کو سوچے گا اور اس پر time consume کرے گا تو negative feelings نکلیں گی اور negative feelings جب نکلیں گی تو آپ کی body کے اوپر اثر انداز ہوں گی یعنی غصے میں انسان کا لال پیلا ہو جانا یہ محورہ آپ نے سنا ہوگا آنکھوں میں خون کا اتر جانا آپ نے سنا ہوگا پیلا پر جانا خوف سے یہ سنا ہوگا آپ نے یہ سب کیا چیزیں یہ وہ محورات ہیں جو در حقیقت وجود رکھتے ہیں کہ feelings کا انسان کی ذہن پر انسان کی body کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے آپ کے قریب بیٹھیں گے تو آپ کا جسم heat feel کرے گا ایسی کے سامنے بیٹھیں گے تو تھنڈک feel کرے گا غمی کے محول میں جائیں گے تو آپ پر غم کے احساسات ہوئی ہو جائیں گے خوشی کے محول میں جائیں گے تو خوشی کے احساسات ہوئی ہو جائیں گے the need is that do not focus only on your physical health we have to focus on mental health کہ اچھے محول میں رہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں positive لوگوں کے ساتھ رہیں جو لوگ negative لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ذہنی تربیت negative ہوتی ہے جو اچھے محول میں رہتے ہیں ان کی تربیت positive ہوتی ہے لہٰذا emotions اچھے کیسے آتے ہیں emotions اچھے اچھی سوچ سے آتے ہیں emotions کی بھی باقعدہ training ہوتی ہے غصے کو کیسے control ہم اپنے بچوں کو نہیں سکاتے ہیں غصے کو control کیسے کیا جاتا ہے خوشی کو control کیسے کیا جاتا ہے غم کو control کیسے کیا جاتا ہے آپ اپنے جو آپ کے اندر ایک enthusiasm ہے اس کو کس طرح سے control کریں گے اپنے غصے کو positive dimension کیسے دی جائے گی غصہ نہ فطری عمل ہے اس سے کسی کو انکار نہیں کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جس کو غصہ نہ آتا لیکن غصے کو we have to give the right dimension کہ اس کو positive dimension کیسے دیں گے آپ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اپنی physical health کو نہ دیکھیں بلکہ mental health کے اوپر خاص طور پر بچوں کے بہت فوکس کرنا چاہیے کہ mentally ان کی health کدھر جا رہی ہے کیا وہ کسی مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں کیا ماضی کے کسی واقعے کے اندر وہ پھسے ہوئے ہیں جو ان کے حال کو اور مستقبل کو disturb کر رہے ہیں اور ایسے دنیا میں کسرچ سے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر negative رول ادا کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے لیے positive نہیں ہوتے لوگوں کے لیے سودمن نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اندر جذبات negative ہوتے ہیں اور وہ ماضی کے ایک برے تجربے سے گزرے ہوتے ہیں اور ان کو نہیں سکھایا گیا ہوتا کہ اس برے احساسات کے شکنجے سے کیسے نکلنا ہے کسی دوسرے کو تو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا تو emotions کو بھی control کرنا ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے اور اس کے بعد روح روحانی تربیہ تو روحانی بالیدگی بھی ضروری ہے کہ اگر روح آپ کی آپ نے روح کو غزہ نہیں دی ہم نہ روح کو غزہ دیتے ہیں نہ اپنے احساسات کو control کرنا جانتے ہیں نہ اپنی mental health کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں سارا دن ہم اس میں جنک بھرتے رہتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں پڑھتے ہیں بلا وجہ کی وہ لوگ جو چیزیں دیکھتے رہتے ہیں بلا وجہ کے محول میں بری باتیں کرتے رہتے ہیں negative باتیں کرتے رہتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے plans بناتے رہتے ہیں تو یاد کریں کہ تاریخ میں ایسے جو characters آپ کو ملے جنہوں نے پوری پوری قوموں کو نقصان پہنچایا یا فائدہ پہنچایا وہ کون تھے وہ positive سوچ کے مالک ان تمام چیزوں کو balance رکھیں گے اگر تو آپ کی شخصیت balance رہے گی آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا آپ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوگی چہرے پہ نور آئے گا کیونکہ آپ کی شخصیت آپ کی سوچ کی عقاس ہے تو نہ صرف body health کو آپ نے focus کرنا ہے بلکہ mental health کو focus کرنا ہے اور اس کے لیے اچھی books اور اچھے لوگ اچھا ماحول اسی طریقے سے اپنے emotions کو balance میں رکھنا ہے اور جتنے برے emotions ہیں اس کو نہ رکھیں یعنی یہ مثال کے طور پر اگر میں یہ glasses اپنے ہاتھ میں یوں کر کے پکڑا رہا ہوں یہ glasses کا وزن کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں کوئی شاید 50 grams ہوگا 100 grams کر لیں آپ لیکن اگر اس 100 grams کو میں 6 گھنڈے تک پکڑا رہا ہوں تو میرا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے جانے لگے گا اور یہ 100 یا 50 grams اس میرے ہاتھ پر بہت بڑا بوجھ بن جائے گا تو ایک چھوٹی سی بری سوچ جتنی دیر تک آپ کے mind پر رہے گی burden رہے گی جتنا برا احساس آپ کے mind پر for the longer period رہے گا وہ آپ کے mind کو burdenize کر دے گا آپ کی mental capability کو وہ decrease کر دے گا جب برے emotions ہیں جتنی دیر تک آپ دل میں ان کو رکھیں گے اپنے دماغ میں رکھیں گے اتنی دیر تک آپ کی زندگی اور آپ سے منسلک محول کو وہ disturb کرتے رہیں گے تو اگر ان تمام چیزوں سے ہم آزادی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ balance ہو جائے تو روح کو اس کی غزہ دیں جذبات کو control کرنا سیکھیں اپنے احساسات کو control کرنا سیکھیں جو چیزیں ignore کرنے کی ہیں ignore کر دیں انسانی ذہن اور روح میرے خیال میں اتنے precious part ہیں کہ اس میں بیکار کی چیزوں کو نہیں رکھنا چاہیے تو اپنی personality کو healthy بنانے کے لیے نہ صرف physical health کی ضرورت ہے بلکہ mental health کی ضرورت بھی ہے emotional health کی ضرورت بھی ہے اور spiritual health کی ضرورت بھی ہے جب تک یہ چار قسم کی health ہمارے اندر جمع نہ ہو جائیں ہماری personality balance نہیں ہو سکتی لہٰذا ہر ایک اس میں سے ایک الگ topic ہے اور اس پہ تھوڑا تھوڑا آپ پڑھنا اور سننا شروع کریں تو آپ کو یقین سمجھ میں آ جائے گا کہ how we can balance our personality and our Islam guides us in every walk of life السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ